اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساتھ سرا کے لیے آ Ei کھک ہوں میری ویڈیوو کو شکریہ اور سکرائب بھی کریں میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں میں اس کے لیے بھی ایک بار دوبارہ سے اپنی ویڈیو بھی رئیو اور لائے دلاغیں تو آج کا میرا ٹاپک ہے منی پلانٹ کا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں میں ایک بات آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ میرا یہ چینل جو ہے یہ ڈیلی ہیکس کے نام سے ہے تو اس میں صرف آپ کو گارڈنگ ہی نہیں ملے گی بلکہ اس میں آپ کو اور بھی بہت سی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ملیں گی کبھی کوئی آپ کو کوکنگ سے وابستہ مل جائے گا کچھ ریسیپی ملے گی کبھی کوئی آپ کو حکمت کے بکھرے موتی مل جائیں گے جو میرے آزمودہ نصی ہوں گے مختلف چھوٹی چھوٹی سی امراض کے بارے میں جن کو کہ انسان گھر میں ہی ان کا علاج کر سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ میری ہر ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور غور سے سنیں اور میرے لیے اس کے لیے وہ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے اچھی اچھی کومنٹ سے بھی نوازیں تو آئیے آدھ ہم شروع کرتے ہیں منی پلانٹ پہ تو یہ جو منی پلانٹ کا پودا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک ائر پیوریفائن پودا ہے اس کے بارے بھی بھی ناسا والوں کی یہی ریسرچ ہے کہ یہ دن رات جو ہے یہ دیتا ہے اکسیجن بندوں کو اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان کی دنگی کا دارومدار ہی اس کے اوپر ہے اکسیجن کے اوپر تو یہ ایک ایسا پودا ہے جس کو آپ انڈور اپنے کمروں کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ ایسی والے روم میں جہاں پر کہ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اکسیجن کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے تو تب اس پودے کو جگہ جگہ پہ اپنے روم کے اندر رکھنا چاہیے تا کہ آپ کو یہ اکسیجن دیں تو یہ دیکھئے یہ میرا منی پلانٹ ہے جو کہ میں نے مختلف طریقوں سے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے گملوں میں لگا رکھا ہے اور ان کی گروت بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی چل رہی ہے اور یہ بلکل میں نے ایک ایک پتہ لگایا تھا اور ان کی دیکھ بھائی بھی کوپ اچھے طریقے سے ہی کرنا پڑتی ہے دیکھیں آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ پودے جو ہیں یہ بھی بلک جاندار ہیں اور ان پودوں کی جو کیر ہے وہ بھی بلکل بچوں کی طرح کرنی پڑتی ہے یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی کیر بلکل اپنے بچوں کی طرح ہی کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی بھی ہے ورنہ یہ پودے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی رنگت بدل لیتے ہیں اپنی شکل بدل لیتے ہیں اور ان کے لیے جو ان کی کیر کرنے میں جو بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے جو اکسیجن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں کیونکہ پودوں کی کیر کرنے سے پودے ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں ان کو ٹائم پہ پانی دینا ان کو ٹائم پہ ان کی خوراک دینا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو گروہ کیسے کرنا ہے دیکھیں میں نے یہ مٹی میں بھی لگائے ہوئے سارے پودے اور یہ ایک پودا جو ہے اس کو میں نے پانی میں گروہ کر رکھا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میرا یہ دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور یہ ایک اور ہے جس کو کہ میں نے یہ پانی میں گروہ کر رکھا ہے آج میں اس کو مٹی میں لگاؤں گی تو آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے مٹی میں لگانا ہے یہ دیکھئے یہ میرا گملہ ہے تو اس گملے کو اس کے اندر یہ جو ہولز بنے ہوئے ہیں ان ہولز کو ان چھوٹے چھوٹے سے پتھروں کے ساتھ آپ نے ان کو کور کر دینا ہے تو اب آپ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو یہ مٹی جو ہے یہ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے مٹی کے اندر کچھ ریت مکس کی ہے اور تھوڑی سی یہ جو ناریل کے جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے نا اس کو میں نے تھوڑا سا اس میں مکس کی ہے خود ہی گھر میں میں نے اس کو کٹ کچھ کے تو مکس کر لیا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کی گروہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور ریت مکس کرنے سے بھی اس کی گروہ جو ہے یہ منی پلانٹ کی بڑی اچھی ہوتی ہے اس سے یہ جو پتے یہ جو کالے کالے ہو جاتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اب میں اس پانی میں جو لگی ہوئی ہے اس کو میں نکالوں گے اور اس کو اس طرح سے میں بلکل ایسے کر کے اس میں رکھ دوں گے یہ دیکھئے یہ میں نے ایسے رکھ دیا اس میں اب اس میں میں اس کی سائڈوں سے اب یہ سائڈوں سے میں نے مٹی ڈال دی تو یہ یہ اب چاروں طرف سے اس کے ہم اس میں مٹی ڈال دیں گے تو مٹی ڈال کے تو یہ دیکھئے اس کو ایسے ہم نے کور کر دینا ہے ہاتھوں سے آپ نے یہ دیکھئے اس کی جو روٹس ہے نا یہ جو ہیں یہ ساری آپ نے کور کر دینا تو اس سے یہ آپ کا پلانٹ جو ہے یہ بڑا اچھا چلے گا انشاءاللہ اللہ اللہ عزیز دیکھئے بیورز یہ جو گارڈنگ ہے نا اس کے بارے میں تو اب ڈاکٹرز بھی آپ سب لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے ہیں اپنے مریضوں کو کہ بھئی یہ گارڈنگ ایک ایسا شعبہ ہے ایسی اچھی ہو بھی ہے کہ جو بہت بڑی بڑی ٹینشنز کو ریلیز کر دیتی ہے تو جو مریض بہت زیادہ زینی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو مشورہ دیتے ہیں بھئی تم جاؤ اور گھر میں جا کے تو یہ گارڈنگ کا شعبہ اپناو تو اس کو ذاتی طور پر میں نے بھی اس کو بہت ہی بینیفیشل پایا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور آزمائیں اور ویسے بھی یہ آپ کے لیے دبل فائدہ دے گا زینی طور پر بھی آپ کو نارمل رہیں گے اور پھر آپ کی یہ ایک ایسی دلچسپی بن جائے گی کہ آپ کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا تو ضرور اس کو اپنائیں ضرور اپنائیں یہ دیکھئے یہ میرا منی پلانٹ کا پودا جو ہے یہ بلکل لگ گیا ہے اب میں اس میں اس کو پانی دے دوں گی اور آپ لوگوں سے میں توقع کروں گی یہ بہت آسان طریقے سے لگ جاتا ہے تو میں توقع رکھوں گی کہ آپ لوگ بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اس کو اپنی گھروں میں لگائیں گے اور جگہ جگہ پہ اس کو اس طرح سے اس کی سیٹنگ کریں گے کہ آپ کو اب جہاں بھی جائیں آپ کو اس سے وہ جو اکسیجن ہے وہ ملتی رہے اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو ملتا رہے یہ گھر میں یہ اتنا مطلب ڈیسینڈ سا پودا ہے کہ دیکھنے میں بھی یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ گھر میں جگہ جگہ پہ لگا کے تو گھر کی لکھ بہت اچھی ہو جاتی ہے چاہے آپ گھر کے اندر گھر کے اندر تو لگانا ہی ہے اس کو چاہے آپ گھر کے باہر بھی آپ اس کو جگہ جگہ پہ دیواروں پہ وہ ہک وغیرہ لگا کے اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے جیسے میں نے یہ بنا کے یہ میں نے خود ہی گھر میں بنایا اس کا مکرامہ بھی یہ جو جال بنا ہوا نا یہ بھی میں نے خود ہی بنایا تو اس کو اس طرح سے بنا کے تو آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں لٹکا دیں تو یہ میرا پودا جو ہے یہ لگ چکا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی